وہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ ایک ہی بار کے اندر اس تاریخ کو فینار جہنم کر دیا جاتا ہے جب تاریخ کے بیٹے نے دیکھا ایک بیٹے نے دیکھا دو بیٹے نے دیکھا اس کے تین بیٹے اس کے لنسکت کے اندر تھے علی اکبر کے مقابلے میں آتے ہیں حضرت سیدنا مولا حضرت امام عسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں علی اکبر نے وہ تینوں کو بھی فینار جہنم کر دیا اور جو ہے آپ کے طرف سے اوپر آپ کے پروار کیے جا رہے ہیں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے چلے جاتے ہیں لڑتے لڑتے جب تھک جاتے ہیں اور جب بیہار ہو جاتے ہیں حضرت علی کی طرف پیر آتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ یا اباہم اترکھنی اے میرے والد میری خبر لیجئے حضرت امام حسین توڑتے ہوئے باہر جاتے باہر نکلتے ہیں علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمالتے ہیں اور علی اکبر عرض کرتے ہیں کہ حضور نیادہ مجھے اگر دو گھوٹ پانی میرے جائے تین دشمنوں کا صفایہ کرتے ہیں مجھے دیر نہیں لگے گی نیادہ پانی کی شدت نے پریشان کر دیا ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انشاءت فرماتے ہیں کہ بیٹا پانی تو میرے یہاں مہجبت نہیں ہے لیکن مجھے یاد ہے میری ماں نے مجھے ایک دن بتایا تھا فاطمت الزورہ نے مجھے بتایا تھا کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ ایک اندھیری رات تھی لیکن ایسے ڈائن کے اوپر حسن اور حسین میرے کھینے میں رو رہے تھے لیکن وہ بچپنے کا عالم تھا چپ ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے مصطفیٰ قڑب گئے اور کہاں بیٹی فاطمہ یہ دونوں بچے کیوں رو رہے ہیں عرضت یا حضور کا معلوم رو رہے ہیں پتا نہیں جب گیا کس وجہ سے رو رہے ہیں مصطفیٰ نے کہا کہ نام بڑے کو میرے ہاتھ میں دے دو لہذا حسن کو میرے ہاتھ میں دیا گیا حسن کو حضور کے ہاتھ میں دیا گیا حسن کو اپنے ہاتھ میں جو ہے ان کا موں کھولا مصطفیٰ جانے رحمت نے اپنی زمان کو حضرت حسن کے موں میں دے دیا حضرت حسن اس کو چوچتے گئے اور کھاموش ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد حسن کو لیا اور حسن کو اپنی زمان دی اور کہاں کے لے بیٹا تو بھی ان کو چوچ لے مصطفیٰ جانے رحمت کی جو ہے اُس زبان کو چوس کر کے حضرت ایمان حسین بھی خاموش ہو جاتے ہیں حضرت ایمان حسین اشارت فرماتے ہیں کہ اے بیٹا علی اکبر وہ میرا بچھپن کا زمانہ تھا کیا مجھے تقریب بھی مجھے نہیں معلوم تھا لیکن میری ماں نے مجھے بتایا تھا کہ میرا جو ہے مصطفیٰ علی رحمت کی زبان کو چوسہ ہے مجھے تسکیل ہو گئے تھی اس وقت لہذا آج تُو میری زبان کو چوس لے تجھے بھی تسکیل ہو جائے گی حسین نے اپنی زبان علی اکبر کے موں میں دی ہے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ رو گئے جسم کے اندر طاقت ہو جاتی ہے اور دوانہ ہی پیدا ہو جاتی ہے تلوار کو اٹھاتے ہیں میدان کارزا کی طرف جاتے ہیں کبھی نی مناک لشکر کے نی مناک پر حملہ کرتے ہیں تو وہاں بھی سفوں کی سفیں اُلٹ جاتی ہیں کبھی لشکر کے شمالی راکے میں حملہ کرتے ہیں تو وہاں کی سفوں کی سفیں اُلٹ جاتی ہیں تاریخ بانے لکھا ہے کہ پائیس ہزار کا مرکر بھاگنے لگتا ہے عمر بن سعید اعلان کرتا ہے کہہ رہے یزینیوں بھاگکار اے ہو تو ان کا مقابلہ کرو اگر ان کا مقابلہ نہیں کرو گے اگر بھاگتے رہو گے تو یہ علی اکبر ہے علی کا بوتا ہے حسین کا بیٹا ہے کربنا کے اندر ناشا کی کر جائے گی تم بھاگنے کے قابل نہیں رہو گے اپنا مو دکھانے کے قابل نہیں رہو گے قربان چاہیے علی اکبر کی حفت کے اوپر یا آپ کے جگہ جس جگہ کے اوپر رہو ہوتے تھے لہذا عمر بن سعید اپنی چار پہ جاتے پھجا کر کے بھاگنے لگتا ہے پھر آخر کسیر تعداد کی صورت میں چاروں طرف سے دیروں کی بارش ہونے لگتی ہے چاروں طرف سے نیزوں کی بسات ہونے لگتی ہے میرے دوستوں علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں بہرحال جب آپ سخمی ہو کر کے سبی پھی آتے ہیں اب سانیوں نے سوار کی آلی اکبر کے اوپر کیانے لگتا رکھتے ہیں کہ اے میرےseat آپ کی خبر لیجئے امام حسید رضی اللہ تعالیٰ ہو میدانے کھار ساز میں پہنچتے ہیں دے دکھتے ہیں کس طرف سے آواز آ رہی ہے ادھر سے بھی ادھا آلی اکبر کی آواز سنائی دے رہی ہے ادھر سے بھی ادھا آلی اکبر کی آواز سنائی دے رہی ہے میرے دوستوں ایک بات کے کار میں جب وہ آواز پڑتی ہوگی دل کے اوپر کتنا بوجھ ہوگا دل کے اوپر کتنا وصل ہوگا جس کا انداز آپ اور آپ کس طرح سے لگا سکتے ہیں حلیق پر ربی اللہ حضالہ رون کے بارے میں آتا ہے کہ ان ذاتیوں میں آپ کے لاشے کے اوپر اتنے گھڑے دھوڑا ہے کہ آپ کے جسم کی ٹکڑے ٹکڑے ہوگئے ایک باپ نے اپنے سگے جوان بیٹے کے لاشے کے ٹکڑے اٹھا گر کے میرے دوستوں اللہ نے وہ ہمت میرے حسین ہی کو عطا فرمائی ہے اس جگہ پر اگر کوئی دوسرات بھی ہوتا تو وہ ہی ہمت نہیں رکھ سکتا تھا بہرحال اٹھا کر کے علی اپر دیلتہ ہوتا تھا انہوں کو لیکٹ کے خیمے میں چلے آتے ہیں انہا لیندہ ہی و انہا لیندہ میرے دوستوں سبروالوں کا خاندان تھا سبروالوں کا خاندان تھا سبروالوں کا خاندان تھا